اتر پردیش بدان سبھا کا شریعت کالین ستر آگامی 28 نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو اتا دیں کہ 66 سال بعد یوگی سرکار میں بدان سبھا ستر نئے نیموں کے ساتھ میں سانچوالیت ہوگا بہنی پچھلے ستر میں بدلہابوں کو انمتی ملنے کے بعد اب اس ستر میں سے انہیں لاغو کر دیا جائے گا اس کے تحت اب نیتاؤں کو ستر میں موبائل فون لے جانے کی انمتی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ستر کے دوران سدر میں جھنڈا اور بینر لے جانے پر بھی پرتیبند رہے گا اسی کرم میں سروجنی نگر بیدھائک راجشوار سینگ نے کہا کہ جھنڈا اور بینر لے جانے پر پرتیبند کا فیصلہ اوچت ہے انہوں نے کہا کہ موبائل کو لے کر بات کی جائے گی بدان سبھا کے دوران موبائل فون کو ایک سرکشت جگہوں پر جمع کروائے جائے گا دیکھیں جھنڈے بینر تو بلکل نہیں لے جانا چاہیے سدن کی مریادہ کے خلاف ہے موبائل کا بھی نیم آیا ہے اس پر وارتہ چل رہی ہے اس پر بات کریں گے کہ موبائل رکھنے کی ورستہ ہونی چاہیے اور ویسے بھی کوئی دروپیوگ موبائل کا اندر کرتا نہیں ہے ایک آدھ سدسیوں نے پچھلی بار دروپیوگ کیا تھا اندر اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیا تو وہ نہیں کرنا چاہیے از بھر سدن میں مائلاؤں کو دی جاری مائلاؤں کو بولنے کیا پورا پراتی تک جائے بلکل دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے اور آدھرنی پردان منتری جی نے تو مائلہ بندن ادھینیم لاکھے تین تیس پرشت کا رکھن بھی دیا ان کو آگے بڑھانا ہے جب تک ہماری مائلہ ہیں جو پچاس پرشت ہیں بیٹیاں آگے نہیں بڑھیں گے دیش کی ترقی نہیں ہوگی دیش کی ترقید